بندو آبیس بندو پی پر بندو چھتر اسی دسہ میں ہوگا تو ہم دیکھیں گے اس دہن پر اچھڑ آبیس پر اس پلس کی آبیس کی کران mogus بند 220 پلس دو نو ہی آباس ہیں تو اس لئے پرتیکشن بل لگے گا تو جب اس دہن پر اچھڑا اس پرتیکشن بل لگے گا تو یہہاں کی اور جائے گا تو بل جئے دسہ میں لگے گا بیدو چھتر اسی دسہ میں ہو جائے گا تو بل اس دسہ میں لگ رہا ہے تو بیدو چھتر کی تیوٹا کی دسہ بھی یہاں پر یہاں ایک وندو او ہے اس وندو او پر پلس کیو آبیس کے پراوطان کے مادہم میں استث ہے جو مادہم ہے اس مادہم کا پراوطان کے ہے وندو او سے آر دوری پر یہاں وندو او سے آر دوری پر ایک وندو پی ہے اس وندو پی پر ویدو چھت کی تیبرتہ گیات کنی ہے تو وندو پی پر دھن پر اچھڑ آبیس رکھا ہے وندو پی پر استث دھن پر اچھڑ آبیس کیو جیرو بندو پی پر ایک دھن پہ چھڑا بس کیو جیرو رکھا ہے اس دھن پہ چھڑا بس کیو جیرو پر لگنے والا بل تو دو آبیسوں کی بیچ اگر لگنے والا بل ہم نکالتے ہیں تو اس کے لیے ہم کولام کا نیم لگاتے ہیں اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے کولام کا نیم سمجھاتا ہے جل لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو وہ پہلی والی ویڈیو سے کولام کے نیم کو سمجھ سکتے ہیں تو جب دو آبیس ہوتے ہیں تو دو آبیسوں کی بیچ لگنے والا ب ایف سائلن نوٹ کے کیو بان کیو ٹو بٹے آر اسکوائر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں دو آبیس ایک کیو ہے اور دوسرا آبیس کیو جیرو ہے تو کیو اور کیو جیرو آ جائے گا بیچ کی دوری آر ہے تو اپون میں آر اسکوائر اب ہم نکالیں گے وندو پی پر بیت دو چھتر کی تیبرتہ تو بیت دو چھتر کی تیبرتہ کا بھی ہم فورملا پڑے ہیں ای برابر ایف اپون کیو جیرو ایف کامان ہم موپر نکال چکے ہیں تو ایف کی جنہیں ایف کامان رکھیں گے ایف کامان ہے برابر اپون پور پائی ایف سائلن نوٹ کے کیو جیرو بٹے آر اسکوائر اپون میں کیو جیرو ہے تو اپون میں کیو جیرو رکھ دیں گے کیو جیرو سے کیو جیرو کینسل ہو جائے گا تو یہاں پر فورملا نکل کے آئے گا برابر اپون پور پائی ایف سائلن نوٹ کے کیو اپون آر اسکوائر ارتہ جس آب اس کا بیت دو چھتر کی تیبرتہ نکالنا ہے وہ آبیس آئے گا جتنی دوری پر نکالنا ہے وہ دوری آ جائے گی دسا او سے پی کی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بیت دو چھت کی دسا جو ہے وہ او سے پی کی اور ہے دھن آبیس پر جو بھی بل لگتا ہے اسی کی دسا بیت دو چھت کی دسا ہوتی ہے اب جس وندو پر بیت دو چھت نکالنا ہوتا ہے وہاں تو ہمیں دھن آبیس کو ہی رکھنا ہوتا ہے لیکن بیت دو چھت کی تیبتہ پلس آبیس کے قارن بھی نکال سکتے ہیں اور مائنس آبیس کے قارن ابھی ہم پلس کیو آبیس کے قارن نکال لائتے ہیں یدی مان لو یہاں پلس کیو آبیس نہ ہو کر مائنس کیو آبیس ہو تو پھر کیسے بیت دو چھت کی تیبتہ نکال لیں گے اسے یہاں پر دیا گیا ہے مائنس کیو آبیس کے قارن بیت دو چھت کی تیبتہ وندو او پر مائنس کیو آبیس رکھا ہے مائنس کیو آبیس سے آر دوری پر ایک وندو پی ہے اس وندو پی پر بیت دو چھت کی تی برتا نکالنا ہے تو ہمیں پتہ ہے جس وندو پر بیت دو چھت نکالنا ہوتا ہے وہاں تو دھن آبیس ہی رکھتے ہیں تو یہاں دھن پر ایچھڑ آبیس رکھیں گے اس دھن پر ایچھڑ آبیس پر بل لگے گا اب یہاں مائنس ہے اور یہاں پلس ہے اس لئے آکشن مل لگے گا تو یہ دھن آبیس یہاں کیوڑ جائے گا اور بل جیدے سامے لگے گا بیت دو چھت رو سی دے سامے ہو جائے گا تو بیت دو چھت کی دیسا مائنس کیو آبیس کیوڑ ہوگی تو ایس سے پر درست کر دیں گے بیت دو چھت کی دیسا کو بیت دو چھت کی تی برتا کیلئے لیکن فارمولا یہی رہے گا بن اپون پور پائی ایف سائلن نوٹ کے کیو اپون آرس پر کیونکہ اگر ہم ان دو آبیس ہوگی بیچ بل دیکھیں تو بل وہی نکل کے آئے گا بن اپون پور پائی ایف سائلن نوٹ کے کیو کیو جیرو بٹے آرس پر اپون میں کیو جیرو کو اب حق کر دیں گے تو بیت دو چھت کی دیبتہ یہی نکل کے آئے گے بن اپون پور پائی ایف سائلن نوٹ کے کیو اپون آرس پر کیبل دیسا بدل جائے گی اس میں دیسا ہو جائے گی پی سے اوکی اور پلس کیو آبیس کی قرارن نکال لائے تھے تو دیسا نکل کے آئی تھی او سے پی کیور مائنس کیو عابس کے قرار نکالیں گے تو دسہ آئے گی پی سے او کیو لیکن فارمولا سیم رہے گا چاہے مائنس کیو عابس ہو چاہے پلس کیو عابس ہو